مر صاحب یہ کیا حالات چل رہے ہیں کوئی بتائیں ہمارے ناظرین کو سارے ادھر آگے سے پل ٹوٹا ہوا ہے پانی کی رفتار تھوڑی زیادہ ہے نا جس وجہ سے یہ گاڑیوں کی لائنیں لگی ہیں دبل لائن ہم نہیں چلا رہے کیونکہ آگے گنجائش ہی نہیں ہے دو گاڑیاں جو ہیں وہ بلکل فرس چکی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی رش ہے اور یہاں پہ کافی ٹرافک جو ہے وہ سٹک ہوئی ہوئی ہے پہلے یہ بریج ہوتا تھا یہاں پہ یہ بریج آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے سہلاب آیا تھا تو یہ بریج جو ہے وہ بہا کے لے گیا تھا اور یہ گاڑی ہے جی جس پہ ہم سفر کریں گے ناران کی جانب السلام علیکم گائز ویلکم بیکٹو ایک برینڈ نویلوگ دس ایر بڑی اویہ سبان ویلکم برینڈ نویلوگ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہے بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے بہت ہی ایکسائٹیڈ ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم اس ویڈیو میں جا رہے ہیں جی فرم اسلام آباد ٹو ناران تھرہو پبلک ٹرانسپورٹ ہمارا یہ سفر جو ہوگا وہ لوگل ٹرانسپورٹ کے تھو ہوگا کیونکہ سیزن جو ہے وہ شروع ہو چکے ہر کوئی جو ہے وہ ناران کی طرف لوگ کر رہا ہے کوئی گاڑیوں پہ جا رہا ہے کوئی بائکس پہ جا رہا ہے تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس نہ گاڑی اویلیبل ہے اور نہ ہی بائک اویلیبل ہے تو وہ کیسے جائیں تو یہ ویڈیو جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہ کس طرح جو ہے وہ آپ اسلامباد سے ناران تک جو ہے وہ لوگل ٹرانسپورٹ کے تھو ٹریول کر سکتے ہیں کچھ لوگ کے پاس گاڑیاں ہیں کچھ لوگ کے پاس بائکس ہیں اور جن کے پاس یہ نہیں ہیں ان کے پاس دل ہے اور جذبہ ہے تو یہ جذبہ جو ہے وہ ہمیں لے کے جا رہا ہے فروم اسلامباد ٹو ناران ٹھو پبلک ٹرانسپورٹ تو اس ویڈیو میں جناب ہم آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کریں گے کہ کس طرح سے آپ فروم اسلامباد ٹو ناران جو ہے لوگل ٹرانسپورٹ کے تھو آپ سفر کر سکتے ہیں اور ناران کیسے پہنچا جا سکتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے تھو دو طرح سے جائے جا سکتا ہے ایک فیصل موور سرویس ہے جو کہ رات کو ایک بجے چلتی ہے اور صبح آپ کو سات آٹھ بجے تک وہاں پہنچا دیتی ہے بٹ اس کا فیئر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تری تھاوزن فیئر ہے اس کا تو کچھ لوگ جو ہے وہ بھی نہیں افورڈ کر سکتے تو ہماری کوشش ہوگی جی اس ویڈیو میں کم سے کم پیسے میں ہم ناران پہنچ سکیں اس ویڈیو میں آپ شروع سے لے کر آخر تک میرے ساتھ جوڑے رہیں تاکہ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ جو ہے وہ میں مکمل طور پر گائیڈ کر سکوں کہ کہ کس جگہ سے آپ کو کونسی گاڑی ملے گی اس کا کیا فیئر ہوگا اور کتنا ٹائم لگتا ہے تو ابھی جو ہے وہ رات کے دو بج رہے ہیں دو بج کر آٹھ منٹ ہو رہے ہیں اور تاریخ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوبیس تاریخ ہے چوبیس جون دوہزار تہیس گرمی کا جو لیول ہے وہ ایکسٹریم لیول تک پہنچ چک ہے 45 ڈگری سینٹی گریٹ ہے تو ہم نے کا تھوڑا ویلوگ بھی بنائیں آپ کے لئے اور آپ کو مکمل طور پر گائیڈ بھی کریں کہ کس طرح پبلک ٹرانسپورٹ کے تو آپ ٹرائیول کر سکتے ہیں ناران آپ میرے ساتھ اس ویڈیو میں جناب شروع سے لے کر آخر تک جڑے رہیں تاکہ میں آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کر سکوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا تو یہ خواری جو ہے وہ ہم آپ کی لئے کاٹنے جا رہے ہیں تو چینل جو ہے نا وہ آپ نے سبسکرائب ضرور کر لینا ہے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تیاری شروع کرتے ہیں تو پر نکلتے ہیں تو ہوں گی تیاری بھائی یہ ڈراؤن رکھتے ہیں ایک کیپ رکھ لیتے ہیں اور ایک امبریلا رکھ لیتے ہیں بیک پیک جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکے اور تو ہوگی تیاری لیٹس گو سب سے پہلے ہم جائیں گے جناب فیض آباد اور فیض آباد سے ہم پکڑیں گے مانسیرہ کی گاڑی ہوا ہوا ہے جو کیاڑی دو بچ کر پچاس منٹ ہو رہے ہیں اور دو بچ کے تیس منٹ پر پہ ہمیں پنے سفر کا آغاز کر دیا تھا وہی آرہ ہوا ہے فیض آباد ابھی ہم ایکسپریس ری پہ ہیں تو فیضاباد جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کونسی گاڑی جو ہے وہ ہمیں آویلیبل ہوگی تو سٹیکن اکیو آرائی جی گائز فائنلی ہم فیضاباد جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں گاڑی جو نا ہم نے یہاں پہ پارک کی ہے سمان شمان نکالتے ہیں اپنا اور یہ بیگ اٹھا لیا ہم نے اور یہ بیگ کری کر لیا ہے ہم نے آرائی جی گائز سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہم گئے تھے فیضاباد انٹرچنج وہاں پر بھی جو ہے رات کی تین بجے مانسیرہ کے لیے آپ کو کوئی گاڑی بھی اویلیبل نہیں ہوگی اس کے بعد منی موڈ آ جاتا ہے منی موڈ بھی آپ کو اس ٹائم تین بجے رات کے مانسیرہ کے لیے کوئی گاڑی بھی اویلیبل نہیں ہوگی اگر آپ نے رات کو ٹرائیولنگ کرنی ہے تو آپ کو آنا پڑے گا چھبیس نمبر کیونکہ یہ ہمارا ایکسکینس ہو چکے ہے ہمیں یہ تھا کہ جو بس گھنڈے جو ہے وہ گاڑیاں اور سرویسز یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے مانسیرہ کے لیے تو ایسا بالکل نہیں ہے آپ اگر اس طرح سے رات کو ٹرائیولنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ڈیریکٹ لی آنا پڑے گا چھبیس نمبر بس ٹاپ آئیں گے تو یہاں سے آپ کو نیازی ایکسپریس جو ہے وہ لاہور سے گاڑی آتی ہے اور یہاں سے کچھ سواریاں اٹھاتی ہے تو مانسیرہ کے لیے یہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو ہم نے ٹکٹ جو ہے وہ کروا لی ہے نیازی ایکسپریس کی اور ابھی دس سے پندر منٹ میں جو ہے وہ گاڑی بس ٹاپ پر آ جائے گی تو ہم اپنا سفر جو ہے وہ مانسیرہ کی طرف دوبارہ شروع کریں گے فائنلی وی ہیو ریچڈ ہے ایڈ مانسیرہ سٹی مانسیرہ سٹی جو ہے نا وہ ہم پہنچ چکے ہیں گھڑی پر اس وقت جو ہے وہ سات بچ کر پندرہ منٹ ہو گئے ہیں چھبیس نمبر سے تھرہو نیازی ایکسپریس ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا ٹو ورڈ مانسیرہ سٹی اور سات بچ کر پندرہ منٹ میں ہم مانسیرہ سٹی پہنچ چکے ہیں اور یہ گاڑی ہے جی جس پہ ہم سفر کریں گے ناران کی جانب یہ ٹکٹ بورٹ جو ہے نا یہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں ناران کا گان ویگن سٹرینڈ مانسیرہ میں اور ان کا نمبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہ کانٹیکٹ نمبر ہے ان کا گاڑی ہماری جی فول ہوگی ہے ابھی ہم نکلنے لگے ہیں جی ناران کی جانب آج موسیقی موسیقی یہ گلیشئر ملٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہیوی قسم کا جس کی وجہ سے گاڑیوں کی جو ہے وہ یہ حالت ہو جاتی ہے تو اس طرح کی اتیات وہ آپ کو ضروری کرنی ہے جب آپ ڈرائیو کریں پانی والی جگہ کوئی بھی ایسی آئے تو آپ پہلے فالو کیا کریں کہ کون سی گاڑی کس ٹریک پر جا رہی ہے تو یہ گاڑیاں جو ہے وہ اس ٹریک کو فالو کرتے ہوئے جا رہی ہیں یہ جو تھے انہوں نے اس ٹریک کو فالو کیا تو یہاں ایک بہت بڑا کھڑا تھا جس کے حد سے ان کی گاڑی بھی کافی ڈیمیج ہوئی ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ اور یہ دو گاڑیاں جو ہیں وہ بلکل فس چکی ہیں اور یہاں پہ پانی کا فلو جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے تو آپ نے جب پہ ادھر آنا ہے تو خاص طور پر مہتار ڈرائیونگ کرنی ہے ہمارا سفر جو ہے وہ انگوئنگ ہے اس ٹریک اینکٹی بٹل کے مقام پر ہم اس لکھ موجود ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ناو آڈیز سوشل میڈیا پر کافی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں بٹل کے مقام سے لیٹیڈ چوبیس جون ہے اور ایک بجرہ ہے تو بٹل کے مقام پر جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں وہ حقیقت ہیں کچھ بھی ایسا نہیں ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی رش ہے اور یہاں پہ کافی ٹریک جو ہے وہ سٹک ہوئی ہوئی ہے ماظرین یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ ٹریک پولیس ہیں بٹل کے مقام پہ جو اس کی ٹریک کو کنٹرول کر رہے ہیں تاکہ ٹریک جو ہے وہ ون سائیڈ رہے تو جتنے بھی سیاہ ہیں ناران آنے والے وہ ناران پہنسکیں اور وہاں سے نکلنے والے جو ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس چل سکے تو سر آپ کا good name عمر خان عمر صاحب یہ کیا حالات چل رہے ہیں کوئی بتایا ہمارے ناظرین کو سارے ادھر آگے سے پل ٹوٹا ہوا ہے پانی کی رفتار تھوڑی زیادہ ہے جس واجہ سے یہ گاڑیوں کی لائنیں لگی ہیں دبل لائن ہم نہیں چلا رہے کیونکہ آگے گنجائش ہی نہیں ہے ایک لائن چلاتے ہیں آدھا گھنٹہ بیس میں ادھر سے نکالتے ہیں آدھا گھنٹہ ادھر سے ٹھیک ہے توریسٹ سے ہماری ایک روکویسٹ ہے کہ لائن کی خلا برزی نہ کریں اپنی لائن میں رہیں انشاءاللہ ہم جتنا جلدی ہو سکا آپ کو پہنچائیں گے میں نے دیکھا کہ کیوں بنائی ہوئے لوگوں نے اور کافی مینٹین رکھا ہوگا تاکہ انہیں کا ہی فائدہ ہے کہ جتنا یہ دیسپلن قائم کریں گے جتنا یہ لوگ دیسپلن قائم کریں گے اتنے ہی جو ہے وہ آسانی سے یہاں سے دیزر سکیں گے جتنے بھی ناران آنے والے سیاہ ہیں عید بلکل قریب ہے اور عید کے موقع پہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے بہت بیفور عید اگر یہ میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ چیز اپنے ذہن میں لازمی رکھیں جب ناران سے پہلے آپ سات کلومیٹر دسٹنس آپ کا رہتا ہوگا تو بٹل کا ایک مقام ایسا مقام ہے جہاں پہ یہ کافی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کافی ہیوی سلائیڈ ہے تو اس سلائیڈ کی وجہ سے جو ہے وہ روڈ جو ہے وہ کافی سٹک ہوا ہوئے پہلے یہ بریج ہوتا تھا یہاں پہ یہ بریج آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے سلاب آیا تھا تو یہ بریج جو ہے وہ بہا کے لے گیا تھا یہ ٹوٹ گیا تھا ابھی مشینری جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور یہ بریج جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے تو جب تک یہ بریج نہیں بن جاتا تو تب تک جو ہے وہ یہ پیچ آپ تو اسی طریقے سے یہاں سے کروس کرنا پڑے گا تو ٹریفک کا کافی رش ہے اور جتنے بھی آنے والے سیاہ حضرات ہیں اس چیز کو اپنے مائنڈ میں لازمی رکھیں گے یہاں پر آپ کو دیر سے دو گھنٹے جو ہے وہ سفر کرنا پڑے گا نران آنا ہے تو پھر یہ مزے تو پھر آپ کو لینے پڑے گے ایسے مزہ نہیں آئے گا آپ کو نران آنے کا تو ہمارا سفر بھی اسی طرح سے جاری ہے سفر میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں تو ہمارا سفر جاری ہے تو آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں نران پہنچ کے آپ سے ملتے ہیں نران پہنچ چکے ہیں جیسی پہنچے ہیں تو بھوک شدید لگی ہوئی تھی ہمیں ناشتہ کرتے ہیں اور پھر ہوتل میں چیکنگ کرتے ہیں تو ابھی ہم ناشتہ کرنے کے لئے آئے ہمیں ہم نے مگوائی ہے جی ڈال ماش اور ڈال چنہ ساتھ میں گرمہ گرم نان اور پیاس ناشتہ کرتے ہیں اور پھر آت سے ملتے ہیں ایکسٹرائی ہے ڈال چنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گرمہ گرم نان لیتے ہیں اور اس کو ڈپ کرتے ہیں جی چائے میں آئے ہائے ہائے آئے ہائے 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 آئے آئے ہائے 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 ہے جی گائز کھانہ چھانہ جو ہم ہم نے کھا لیا ہے اور ہوتل میں چیکن بھی ہم نے کر لیا ہے تھوڑا سا另外 کیا ہے کیونکہ سفر کی تقاوٹ کافی زیادہ تھی ایسی نو ویری ویل کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ کے سامباد سے ناران تک کا جو ہے وہ ہم نے سفر کیا ہے اور بہت ہی ایک نومنکل پرائس میں جو ہے نا وہ یہ ہم نے سفر کی ہے میں آپ کو تھوڑا سفر نامہ جو ہے نا وہ اس کی اپ ڈیٹ دیتا چلوں اور ناران کے لیے اگر آپ لیٹ نائٹ ٹرائولنگ کرتے ہیں تو آپ کو چھبیس نمبر سے گاڑی نیازی ایکسپریس جو ہے وہ مل جائے گی جو کہ لاہور سے آتی ہے اور یہاں سے کچھ سواریاں اٹھاتی ہے اور ویا موٹر ویسے ہوتے ہوئے آپ کو مانسہرہ ڈراؤپ کر دیتی ہے چار بجے جو ہے گاڑی نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور سات بجے جو ہے وہ ہم سوا سات بجے مانسہرہ تھے تو اسلامباد سے جو مانسہرہ کی ٹکٹ پرائس ہے وہ ہے سکس ہنڈرڈ ڈوپیز جی چھے سو روپے میں جو ہے نا وہ ہم نے اسلامباد سے مانسہرہ کا سفر کیا تو سوا سات بجے ہم مانسہرہ پہنچ چکے تھے تو مانسہرہ پہنچنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا سٹے کیا وہاں پہ آدھر پونہ گھنٹا کیونکہ گاڑی کا ٹائم آٹھ بجے نکلنا تھا تو آٹھ بجے جناب ہم وہاں سے روانہ ہوئے فرام مانسہرہ ٹو ناران کی جانب آج کے دنوں میں جو ہے وہ مانسہرہ سے جو ناران کی ٹکٹ ہے وہ ہے چھے سو پچاس روپے تو چھے سو پچاس روپے میں ہم جو ہے وہ اناران پہنچ چکے ہیں آٹھ بجے ہم نے اپنی سفر کا آغاز مانسہرہ سے کیا تھا اور راستے میں جیسا کہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا آیا ہوں دو تین ایسی جگہ تھی جہاں پہ ہم سٹک ہوئے تھے اور وہاں پہ ہمارا ڈیٹ سے دو گھنٹا جو ہے وہ ضائع ہو چکا تھا تو اس لئے تھوڑا سا ہم لیٹ پہنچے ہیں یہاں پہ ایک بجے پہنچے ہیں لوکل ٹرانسپورٹ کے تھوڑا ناران آنے کی دو آپشن ہی ہیں ایک آپشن میں نے آپ کو بتائی ہے کہ فیصل موور کے تھوڑا جو ہے وہ آپ ناران پہنچ سکتے ہیں اس کا فیر جو ہے وہ تین ہزار روپے ہے اور دوسری آپشن جو ہم نے ایڈاپٹ کی پہلی آپشن میں تین ہزار فیر ہے اور دوسری آپشن میں ساڑے بارہ سو روپے ٹوٹل آپ کا فیر پر ہیڈ جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے جو فرسٹ آپشن ہے اس میں ذرا کمفرٹ زون ہے ایزیلی آپ یہاں پہ کمفرٹیبل ہو کے ناران پہنچ سکتے ہیں جو دوسری آپشن ہے اس میں تھوڑی سی آپ کو کمفرٹ زون میں آپ کو کمپرمائز کرنا پڑے گا اور تھوڑی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو فیس کرنی پڑیں گی کیونکہ اگر آپ نے پیسے بچانے ہیں تو آپ کو یہ سب کچھ تو بیر کرنا پڑے گا دیفینیٹلی اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ پیسے بھی بچائیں اور آپ کہیں جی ہمارا سفر بھی اچھا گزرے اور ہمیں پروٹوکول میں ملے ایسا تو نہیں ہوتا نا پھر ٹرائولنگ میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں جب بھی آپ اپنے گھر سے نکلیں تو کمفرٹ زون کو ذرا تھوڑا سا سائیڈ پہ رکھیں تاکہ آپ کی جو ٹرائولنگ ہے آپ کا جو سفر ہے وہ خوش گوار گزرے یہ تھا جی ہمارا آج تک سفر فروم اسلام آباد تو ناران تو ناران میں جناب ہم نے اپنے ہوتل میں چیک ان کر لیا ہے ابھی ہمارا یہاں پر دو سے تین دن کا سٹے ہوگا ابھی جو ہے میں اس ویلوگ کو یہاں پہ کرتا ہوں انٹ تو آپ کو یہ میری ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی تو ہماری اس کوشش کو ہمارے اس ایکسپیریس کو جو ہم نے آپ کے لئے کیا لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو ضرور سبسکر کر دیجئے گا تاکہ جتنے بھی یہاں کے ویلوگ ہیں وہ آپ کو اس کے نوٹیفکیشن مل سکے تو ملتے ہیں جی نیکسٹ اپیسوڈ میں ویلکم ٹو ناران